اسلام علیکم ویورز آگے دی ایک اور ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں جو آپ گیٹ دیکھیں گے بہت یونیک سا ڈیزائن ہے یہ اس سے پہلے اس طرح کے ڈیزائن کبھی بھی نہیں بنے بہت ہی ڈیفرنٹ سا ڈیزائن تو میں نے سوچا ویڈیو بنا ہوں اور آپ کو بھی رویو کرائے جاسے گیٹ کے بارے میں تاکہ آپ بھی اگر گیٹ بنونا چاہیں تو اس طرح کیونکہ کئی بھائی ہم سے اس طرح کے گیٹوں کی فرمائش کرتے ہیں شاک کرتے ہیں اس طرح کے گیٹوں کا تو ان کے لئے یہ خاص ویڈیو ہے تو یہ جو نیک سا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کیسے بنے گا اور یہ کیسے فوٹ میں بنے گا اور کس طرح یہ مکمل ہوگا تو چلیے اب بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں یہ ٹوٹل چادر بینڈنگ میں بنائے اس میں کوئی بھی پائپ کا استعمال نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سینٹر والے سیڈ والے جو آپ باکسز دیکھ رہے ہیں جو اس کا فرم ہے یہ چادر بینڈنگ کر کے اوپر والے دس انچی کے اندر باہر سے مطلب دو بنا کے اندر باہر سے جوڑ کے اسی کا فرم بنایا تاکہ اندر سے اور باہر سے ایک جاتا لگے باقی یہ شیشے کی فٹنگ کی ہے یہ جو وائیڈ وائیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شیشہ ہے یہ گلاس ہے بارہ ایم ایم کا تو بارہ ایم ایم کا کافی موٹا ہوتا ہے شیشہ تو اس میں یہ زبردست رہتا ہے یہ ٹوٹنے کا خطرہ نہیں رہتا بلکل وہ کھڑکیں والے باریک شیشے نہیں ہوتے پانچ ایم ایم یا آٹھ ایم ایم یہ بارہ ایم ایم کا شیشہ ہے تو دونوں طرف سے بہت ہی زبردست گیٹ لگتا ہے یہ خوبصورت بھی بہت لگتا ہے لیکن ہے تھوڑا سا کاسلی کیونکہ اس کو ڈبل چادر لگتی ہے یہ جو فریم بنتا ہے اس کا یہ ڈبل باکس میں بنتا ہے تو اس جیسے اس کا ویڈ بھی کافی ہو جاتا ہے اور ریٹ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے عام گیٹوں کے مقابلے میں تو ہمارے بیور ہیں یہ بہت اچھے فیصلہ بات کے ہیں بھائی تو بسکلی رہتے تو باہر ہی ہیں انہوں نے بھی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی تھی تو انہوں نے پھر آرڈر دیا یہ تو ان کے لیے خاص ریعت کر کے بہت ہی مناسب ریٹ میں بنا کے دیا ایک ہزار پچاس روپے فوٹ کے صاحب سے بنا کے دیا ان کو تو یہ گلاس وغیرہ فٹنگ کر کے اور رنگ اس کو میٹ کیا بھی ایک دفعہ کلر اس کو کر دیا باقی کا کلر انشاءاللہ جہاں پہنچے گا وہ فٹنگ کرنے کے بعد باقی کا کلر کریں گے تو کچھ اور بھی گیٹ بن رہے تھے میں نے سوچا یہ بھی آپ کو گیٹ دکھا سکیں یہ بھی ہماری شاپ پر گیٹ بن رہے ہیں لیکن یہ جیلنگ کے لیے اور یہ مانسیارہ کے لیے ہے اور وہ فیصلہبات کے لیے جو فیصلہبات والا گیٹ ہاں اسی میں آپ کو رویو کروار ہوں اور ساری چیزیں آپ کو اسی کی پھتا رہوں ان کا رویو انشاءاللہ بعد میں کروار گا ان کی بھی ویڈیو بنا کہ آپ کو اچھے سے ان کی ویڈیو بنا کے اندر سے اور باہر سے اچھے طریقے سے آپ کو چیک بھی کروا دوں گا اور ان کے ریٹ کے بارے میں بھی انفارن کر دوں گا فیلال آپ بات کرتے ہیں جی اسی گیٹ کے بارے میں جس کا رویہ ہو رہا تھا تو چلی آپ اس کی پرائز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ پرائز کیسے بنتی ہے ویسے میں نے آپ کو فٹ کے حساب سے بتا دیا ایک ہزار پچاس رفے فٹ میں بنا تھا یہ مکمل انکلوڈ اس میں شیشہ بھی اور رنگ کا خرچہ بھی ہر چیز تو ڈلیوری بھی ہم نے ساتھ ہی کر کے دیا ہے ریت کر کے دیا ہے کیونکہ ہمارے بہت ہی اچھے ویور ہیں تو ان کے لئے خاص ریعت ہو گئی تو یہ گیٹ پڑا تھا جی ان کا مطلب چودہ فٹ کا گیٹ اور چار فٹ کا سیڈ میں پلہ ہے تو یہ بن گیا اٹھارہ فٹ کو ضرب دیں گے ساتھ فٹ سے تو ایک سو چھبیس فٹ فٹانہ ٹوٹل نکلے گا تو ایک سو چھبیس فٹ کو اگر آپ ایک لار پچاس سے ضرب دیں گے تو وہ آپ کے ماؤنٹ بن جائے گی ایک لاکھ باتیس ہزار ایک لاکھ باتیس ہزار میں یہ گیٹ بنا تھا پھر اس کے ساتھ ایک پیلر ہے جی آٹھ ہنچی کا پیلر بنایا وہ چینل والا ہوتا ہے کافی وزن ہی ہوتا ہے چینل والا پیلر آٹھ ہنچی کا بیس ہزار کا بنتا ہے تو وہ ان کو پڑ گیا تھا جی ایک لاکھ باون ہزار میں یہ مکمل گیٹ ایک لاکھ باون ہزار میں وہاں بے فیصلہ بار ڈلیور کر کے ان کو دینا ہے جی انشاءاللہ آج سارے گیٹ کارگو کروا رہے ہیں ان کے ویڈیو دیکھ رہے ہو سکتا ہے یہ پہنچ بھی گئے ہیں جن کے گھر جانے تھے تو چلیے آج کی ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ سمجھ آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے لاافظ